اسلام علیکم ڈیر سوڈنٹس مائی نیم ہے شاہر بٹی ڈیر سوڈنٹس آج کے اسے ویڈیو لیکچر میں ہم ریپ آف دی لوک جو ہے اس کی جو لائن نمبر 229 ہے یہاں سے لے کر 248 تک ہن لائنز کی میں ٹرانزلیشن جو ہے وہ کرنے جا رہا ہوں امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو لیکچر جو ہے یہ پسند آئے گا اس سے پہلے میری آپ سے ریکویسٹ ہے کہ آپ پہ میرے اس چینل کو سبسکرائب کریں اور جو بیل آئیکن ہے اس کو آپ پریس کریں تاکہ آپ کو میری آنے والی ہر لیٹسٹ ویڈیو جا ہے اس کا نوٹیفکیشن جو ہے وہ آپ کو مل سکے تو ویڈیو شروع کرتا ہوں لائن 229 ہے اب ان لائنز کے اندر بھی جو ہم پڑھنے جا رہے ہیں وہ جو ڈیفرنٹ جابز ہیں ایری ایلوز کی وہ ہم پڑھنے جا رہے ہیں اور رول آف مشینری جو ہے وہ اس کے بارے میں ہم پڑھنے جا رہے ہیں تو یہ لائن ہے جی سم لیس ریفائنڈ کچھ سپیرٹس ایسی ہوتی ہیں یعنی کچھ ایری ایلوز ایسی ہوتی ہیں جو لیس ریفائنڈ ہوتی ہیں یعنی وہ رینک میں تھوڑی سی ڈان ہوتی ہیں یعنی وہ آلہ درجہ کے نہیں ہوتی ان کے آپس میں کیٹیگری ہوتی ہے نا کچھ ریفائنڈ ہیں اور کچھ لیس ریفائنڈ ہیں سم لیس ریفائنڈ بینیٹس دا مون مونز پیل لائٹ یعنی رات کے وقت جان کی پیلی روشنی میں وہ سپیرٹس کیا کرتی ہیں پرسو دا سٹارز تاکب کرتی ہیں ستاروں کا پرسو ہوتا ہے فالو کرنا فالو کرتی ہیں ستاروں کو کون سے ستارے that shoot a thought a thought ہوتا ہے across our par ٹھیک ہے the night یعنی مطلب یہ ہوا کہ کچھ لیس ریفائنڈ جو سپیرٹ ہوتی ہیں وہ رات کو چاند کی روشنی میں جو آسمان پر گرتے ہوئے ستارے ہوتے ہیں جو فالنگ سٹارز ہوتے ہیں جو شوٹنگ سٹارز ہوتے ہیں ان کو وہ فالو کرتی ہیں ان کا تاکب کرتی ہیں مطلب یہ ہے کہ ان کو زمین پر نہیں گرنے دیتی اور suck the mist اور ان کا یہ بھی کام ہوتا ہے کہ وہ جو mist ہوتی ہے جو دھند ہوتی ہے ہوا کی اندر فضاء میں اس کو وہ جذب کر لیتی ہیں suck کر لیتی جوس لیتی ہیں in the grosser air grosser کا مطلب ہوتا ہے crude یعنی خام ہوا grosser air کا مطلب یہاں پہ ہے خام ہوا below یعنی نیچے جو چلنے والی زمین پر خام ہوا ہوتی ہے اس کی اندر جو دھند ہوتی ہے کچھ سپیرڈ اس کو سک کر لیتی ہیں جذب کر لیتی ہے اپنے اندر یعنی ان کو چوس لیتی ہیں اور dip their pinions in the painted bow کچھ سپیرٹ یہ کام کرتی ہیں کہ وہ اپنے پروں کو pinions کا مطلب ہوتا ہے پر ان کو dip کرتی ہیں ڈبوتی ہیں in the painted bow painted bow کا مطلب ہے کوسے کزا یعنی وہ کوسے کزا میں اپنے پروں کو ڈبو لیتی ہیں وہ کوسے کزا میں اپنے پروں کو ڈبو لیتی ہیں اور brew brew کا مطلب ہوتا ہے prepare کرنا اور brew fierce tempest یعنی شدید قسم کے جو توفان ہیں وہ پیدا کرتی ہیں on the winter winter کہتے ہیں برفیلے تھنڈے تھنڈے جو ہوتے ہیں winter main main کا مطلب یہاں پہ planes یعنی ground یعنی یخ بستہ جو میدان ہوتا ہے ان میں بڑے وہ شدید قسم کا جو توفان ہے وہ پیدا کرتی ہیں اور over the globe یہ ورڈ یہاں پہ globe لکھا ہوا ہے لیکن یہ globe ہے یعنی زمین کے اوپر far over the globe distill distill کا مطلب بکھیرتی ہیں پھینکتی ہیں بھر دیتی ہیں the kindly rain kindly rain کا مطلب ہوتا ہے یہاں اس کا مطلب جو ہے وہ ہے یعنی یہ جو dew drops ہیں far over the globe distill the kindly rain یعنی وہ شبنم کے قطرے جو ہیں وہ گراتی ہیں زمین کے اوپر others on the earth over human race preside اور کچھ spirits ایسی ہوتی ہیں کچھ area ایسی ہوتی ہیں جو زمین ان کے اوپر جو انسان ہیں ان کی نمائنگی کرتی ہیں انہوں کا ساتھ دیتی ہیں preside کرتی ہیں watch all their ways وہ ان کے تمام جو رستے ہیں ان کی نگرانی کرتی ہیں and all their actions guide اور ان کے جو کام ہوتے ہیں ان میں ان کی رہنمائی کرتی ہیں of these the chief the care of the nation's own اور ان کاموں میں سب سے اہم کام ان کا اس قوم کی حفاظت کرنا ہوتا ہے care کرنا ہوتا ہے اور وہ سب سے اہم کام کیا ہے and guard with arms divine اور divine weapons کے ساتھ یہ جو spirit ہوتی ہیں یہ حفاظت کرتی ہیں the british throne یعنی سلطنت برطانیہ کی جو تخت برطانیہ ہے اس کی یہ حفاظت کرتی ہے اور humbler province is to tend the fair لیکن ہمارا جو آجزانہ کام ہے humbler کہتے ہیں آجزانہ اور جو province ہے اس کا مطلب یہاں پہ job یعنی کام to tend tend ہوتا ہے look after کرنا the fair یعنی جو خوبصورت دشیزہ ہوتی ہے اور یہ spirit گری کے ہمارا کام یہ ہے کہ ہم حفاظت کرتی ہیں خوبصورت جو دشیزہ ہے اس کی not or less pleasing pleasing اگرچہ یہ کام جو ہے یہ کم خوشکن نہیں ہے though less glorious care ہے اگرچہ یہ تھوڑا سا درجہ وائز کم ہے لیکن ہمیں اس کام کو انجام دے کر جو خوشی ہے وہ کم نہیں ہوتی بلکہ وہ بہت زیادہ ہوتی ہے اور ہمارا کام کیا ہے to save the powder from to rude again rude ہوتا ہے خراب ہونا گیل ہوتا ہے آندھی توفان کہ ہم ان دشیزہ نے لگایا ہوا جو face powder ہوتا ہے اس کو تیز ہواوں میں اڑنے سے بچاتی ہیں یعنی خراب ہونے سے بچاتی ہیں رود ہونے سے بچاتی ہیں nor let the impregion essence impregion کا مطلب ہوتا ہے جو کیا گیا ہوتا ہے اور essence کے مطلب ہوتا ہے خوشبو excel ہوتا ہے خارج ہونا باہر نکلنا یہاں اس کا مطلب ہے کہ ان دشیزہ وں کے پاس جو پرفیوم کی باٹل ہوتی ہیں ہمارا یہ کام ہوتا ہے کہ ہم ان پرفیوم کی باٹل میں سے جو خوشبو ہے اس کو باہر نہیں نکلنے دیتی یعنی کہ اس کو ہوا میں تحلیل نہیں ہونے دیتی اس کو اڑنے نہیں دیتی یعنی اس کو خراب نہیں ہونے دیتی اور ہم کیا کرتی ہیں ہم اخترا کرتی ہیں نکالتی ہیں تازہ قسم کے جو کلرز ہوتے ہیں جو رنگ ہوتے ہیں کہاں سے ورنل فلاورز ورنل فلاورز کا مطلب ہے سپرنگ فلاورز یعنی موسم بہار میں کھلنے والے جو پھول ہیں ہم ان کو نئے رنگ بخشتی ہیں تو سٹیل فرام رین رین بوز ار ایک سلینگ ہے اور اس کا مطلب ہوتا ہے before they drop in the showers showers کا مطلب یہاں پہ بارش ہے to سٹیل فرام رین بوز اور ہم رین بوز جو ہیں ان میں سے چُرا لیتی ہیں ٹھیک ہے رنگ چُرا لیتی ہیں اور before they drop in showers ہم جو رین بوز چُرا لیتی ہیں کچھ چیزیں وہ اگلی لائن میں سمجھ جائے کہ کیا چُرا تی ہیں to steal from rain bows are they drop in showers اس سے پہلے کہ وہ showers یعنی بارش میں بہہ جائیں زمین پر گر جائیں کیا چُرا تی ہیں brighter wash ایک چمکدار قسم کا lotion ٹھیک ہے جو یہ دشی زائن جو ہیں یہ اپنے بالوں میں لگاتی ہیں اور ان کے اندر curl پیدا کرتی ہے a brighter wash ایک چمکدار lotion to curl their waving hairs تاکہ یہ دشی زائن جو ہیں یہ اپنے لہراتے ہوئے بالوں کو curl دے سکیں گنگریالی بنا سکیں ان کو اب میں یہ لائن دوبارہ پڑھ رہا ہوں to steal from rainbows یعنی ہم ان کوس کزا میں سے چورا لیتی ہیں ایک چمکدار قسم کا lotion earthy drop in showers اس سے پہلے کہ وہ بہہ جائے بارش میں a brighter wash ایک چمکدار lotion to curl their waving hair تاکہ ہم یہ دشیزاؤں کے بالوں میں لگائیں اور ان کو curl دے سکیں assist their blushes اور ہم ان کی مدد کرتی دشیزائیں ہوتی ہیں assist کا مطلب ہوتا ہے help کرنا مدد کرنا assist their blushes ہم ان کو شرمانے میں ان کی مدد کرتی ہیں and inspire their ears اور ان کا جو محول ہے اس کو چکا چون کر دیتی ہیں اس کو بڑھا دیتی ہیں نی آفن نی آفن کا مطلب ہوتا ہے not only نہ صرف یہ کہ نی آفن نہ صرف ہم یہ کام جو اوپر میں نے گنوائے وہ کرتی ہیں in dreams بلکہ ہم یہ بھی کام کرتی ہیں کہ خوابوں میں ان جب یہ دشیزائیں سو رہی ہوتی ہیں invention we bestow تو ہم ان کے دماغ میں نئے چیزیں لے کر آتی ہیں bestow کا مطلب نوازنہ عطا کرنا to change of lounge کہ کس طرح وہ اپنے fashion کو بڑھا سکتی ہیں یعنی یہ دشیزہ جب سور ہوتی ہے تو ہم خواب میں بھی ان کے رہنمائی کرتی ہیں کہ یہ کیسے زیادہ سے زیادہ اچھے طور پر fashion کر سکتی ہیں to change of lounge کہ کیسے یہ اپنے fashionable suit ہے اس کا جو بل ہے یعنی اس کا جو border ہے اس کو کیسے change کر سکتی ہیں اور add fur blow fur blow کا مطلب ہے patty coat یا یہ اپنے fashion میں نئی قسم کا کون سا patty coat ہے اس کو یہ add کر سکتی ہے سکتی